السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ انا باہت ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ سٹیٹ لائف پولیسی لینا کیسا ہے کیونکہ میں نے یہ پولیسی لیوی ہے اور سٹیٹ لائف کے پاس جو علماء کے فتاوہ موجود ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ اماؤنٹ جو ہے یہ فکس ہو اس کے اوپر انسان کو جو پروفٹ ملتا ہے ہر ساتھ تو وہ سود ہے لیکن اگر پروفٹ ڈیفرنٹ ہو یعنی کم زیادہ ہو تو پھر جو ہے وہ سود کے زمرے میں نہیں ہاتا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا سٹیٹ لائف انشورنس یا اس کی پولیسی لینا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں محترم بھائی سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن و مجید اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس بات پر مکمل طور پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ جو سود ہے وہ ناجائز اور حرام ہے چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو اسی طرح جو جوہا ہے قیمار ہے وہ بھی شریعت کی روح سے ناجائز اور حرام ہے اور انشورنس جو ہے چاہے وہ سٹیٹ لائف ہو یعنی یا میڈیکل انشورنس ہو انسان کی لائف انشورنس ہو تجارتی انشورنس ہو جو بھی ہیں وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں کیونکہ اس میں سود بھی پایا جاتا ہے اور اس میں جوئے کا انصر بھی شامل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں یہ جو علماء کے بعض لوگ فتاوہ جات پیش کرتے ہیں یا عذر اور بہانے پیش کرتے ہیں یہ سب اور سب ناجائز اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کے مترادے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے تو پھر اس کو ہیلے بہانے یا قرآنی آیات کو یا حدیث کو توڑ مرود کر اپنا مطلب ثابت کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ چیز جو ہے وہ حرام سے حلال بن چکی ہے تو یہ ایک بہت بڑی جرت ہے جسارت ہے اصل میں ذر خرید جو لوگ ہوتے ہیں وہ چند پیسے یا چند ٹکوں کی خاطر جو ہیں وہ قرآن و حدیث کو توڑ مرود کر وہ لوگوں کی خوشنوجی کے لیے جو ہے وہ چند پیسوں کی لیے وہ ان کو فتاوہ دے دیتے ہیں لیکن بقاعدہ حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے علماء کے ہاں جو ہے وہ جو انشورنس پولیسی ہے یعنی سٹیٹ لائف ہے یا کوئی اور بھی ہے تو وہ ناجائز اور حرام ہے اور اگر کسی لیے پولیسی خریدی ہوئی ہے تو تب بھی وہ فوراں اس کو ختم کرے اور اللہ رب العزہ سے توبہ اور استقفار کرے کیونکہ سود بھی شریعت میں حرام ہے چاہے وہ زیادہ ہے یا تھوڑا ہے اور اسی طرح جو جوہ ہے وہ بھی شریعت کی روح سے ناجائز اور حرام ہے تو لہٰذا یہ دونوں قباحتیں اس میں پائی جاتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے وعمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے حاضر معندی واللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ